تو اب کیا تھا سومنات کو فتح کرنا تھا اپنا خورتہ دے دیا کیا دے دیا خورتہ کپڑا کا یہ لے جاؤں اب یہ کیا کہ لے جاؤں خورتے سے کیا ہوگا کماں لے جاؤں اور جنگ کرنے سے پہلے دعا کرنا دعا تو کالے بھی کری تھی نہیں کری تھی نا دعا تو لیکن چونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نواز اشارت کرتا ہے کیسے وہ ہمیں نہیں دیکھتا وہ ان ولیوں کو دیکھتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اللہ نواز دے نا یہ میرا چاہنے والا ہے پھر وہ تیرے میرے جیسے چہروں کو نہیں دیکھتے وہ پاپی انہیں گاہ اور سالے کو نہیں دیکھتے آنے والے کو دیکھتے کس نیت سے آیا ہے اس کے دل میں کیا ہے عقیدہ تے محبت تے عقیدہ درست ہے تو پھر وہ نواز اجاز کرتے ہیں پھر وہ نواز تے ہیں کہتے ہیں لے کر جانا اور جب جنگ شروع ہو سامنے رکھے اس کورتے کے وسیلے سے پتہ سال پرانی بات رہی ہے ہندوستان کے اس سمرات اور اخند بھارت کو فتح کرنے والے محمود غزنوی کا قول اور آپ کا عقیدہ ہے آج کی بات نہیں ہے تو تم لوگ ٹکڑا دو کہ آج کی سننے تو ایسا ہے نہیں بہت پرانی بات ہے میں ایسا نہ کہوں کہ جب تو تو بھی نہیں تھا تب سے یہ بات ہے جب تو تیری بلادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ بات ہے کئی صدیہ غزر گئی واقعات کو تو محمود غزنوی یہ نہیں کہا کہ یہ شرک نہیں ہو جائے گا مزار پہ جانے گناہ نہیں ہوگا یہ کورتہ مہم مدد کہا گو میں اللہ سے مدد نہ مانگو مانگو بتائی چیز denominator دکٹر میں بھروسہ ہے آری نائی پہ بھروسہ ہے نائی تو یہ چھلٹا ہے تو بھی گلہ رکھ لیتے سمجھتے ہیں اس سبابین پہrès آجان پتہ بھروسہ ہے خدا کے ولیوں پہ بہت خلال ہوتا تھا یہ ہے ایمان تمہارا کمزور اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر پریشان ہی ہے تو ہم گنشہ ہی چلے جائیں اور ہمارا ایمانی ہو کہ یہی سے دور ہو جائے گی اس لئے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتا اس کے پاس کا ہے وہ دیکھتا پولیس ٹیشن کے اندر اگر کسی کا لمبا سورسز ہوں تو پولیس کا کوئی معاملہ ہوتا ہم یہاں سے کوئی کوئی پکڑ گیا چلی تیری بہت اچھی بن جی تو رہے گا تو سب ہو جائے گا تو جب ایسے میں وسیلہ ڈھوندے ہو تو خدا تک پہنچنے کے لئے وسیلہ کا انکار کرتے ہو کمزوروں کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہو خدا کے لئے وسیلہ کا انکار یہ ہے تمہارا ایمان اور یہ ہے ہمارا ایمان وہی ایمان محمود قصرابی کا بھی تھا اور کہتے ہیں کہا جاؤ یہ کٹا لے جاؤ اور دعا کرنا کوئی سوال نہیں پھولا نکلے فوج لے کر کہا آخری حملہ یہ ایمان تھا اس لئے کے یقین تھا کہ ستر میں حملہ پار ستر میں حملے میں پار کر کے رکھ دیں گے اس لئے کے بہت دو تھکے تھی سولہ حملے کر کر کے اب ہمت اور سکر طاقت قوت نہیں تھی کہ لڑ سکے تو کہا اب ستر میں حملہ کریں گے پار اب کیا تھا مسامنات سامنے ہیں نحمود کا زنابین ہے اب الحسن خرکانی کے کورتے کو رکھ کے دعا کیے اللہ دیر محمود بندے کے کورتے کے بسیلے مجھے فتی عطا فرما کہتے ہیں قسم خدا کی محمود کا زنابین ایسا حملہ کیا تھا کہ سامنات کا جو ہے مندر فتی ہو جاتا ہے واپس کورتہ لے کر آئے کہ حضرت لو یہ اپنے مانا تو اب الحسن خرکانی مسکلا کے کہتے ہیں تو نے میرے کورتے کا حق ادا نہیں کیا تو نے میرے کورتے کا حق ادا نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں حضرت کیا بات ہے کہتے ہیں قسم خدا کی اگر میرے کورتے کو سامنے رکھ کر ہندوستان کی بھی فتی مانتا تو اللہ ہندوستان کو بھتی عطا فرما دیتا ولی اللہ یہ وہ مبارک جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں سے مراد اللہ والے ہیں جو بھی سچا ہے وہ اللہ والا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ والا ہے اللہ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دوست قیامت میں دشمن ہو جائیں گے نیکوں کی دوستی وہاں بھی کام آئی گا کہیں یہ فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی گم ہے تو یہ جتنے بھی آیتیں ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی فضیلت کو آیا کرتی ہے رہا یہ سوال کیا ان کی چوکھٹ پہ جانے سے برکتیں ملتی ہیں کیا وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا ان کی یہاں جانے سے فیض ملتا ہے اس لئے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں نہ جاؤ وہاں شرک ہوتا ہے اگر کوئی مزار اولیاء پر جا کر عبادت کرتا ہے اس صاحب مزار کی وہاں سجدہ کرتا ہے عبادت کا تو وہاں پھر وہ حرام ہے کفر ہے شرک ہے تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے لیکن ایسا نہیں کہ پھر آپ وہاں جانا چھوڑ دیں بزاروں میں بھی حیائی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ایسا تھوڑی ہے بیجنس اور رسک کمانہ ہم بند کر دیں گے ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے اس طرح کی بھی باتیں کہیں گئیں مانگو تو اللہ سے مانگو دوسروں سے نہیں مانگ سکتے مدد اللہ کرتا ہے حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے لیکن جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ وہ دعا کو بناتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ٹھیک کر دے گا میں دعا بھی نہیں لوں گا تو یہ اسباب اگر وہ اختیار نہیں کرے گا تو ٹھیک بھی نہیں ہوگا بھوک لگی ہے اللہ کھانا دے گا جب تک کمائے گا نہیں کھائے گا نہیں تب تک بھوک نہیں ملے گی پیاس نہیں مٹے گی کیونکہ اسباب کو ہم اختیار کرنا ہوں گا اللہ ہی مددگار ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ ہی مددگار ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنگل میں گیا اور اس کی سواری گم ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا یہ اللہ میری سواری کھو گئی ہے میری سواری مجھے واپس مل جائے یہ بھی کہہ سکتا ہے دعا کر سکتا ہے لیکن سرکار اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں جیسے ندائے یا غوث کہنا ندائے یا غریب نواز کہنا ندائے یا رسول اللہ کہنا تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ ہم پر فتوے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں کہہ سکتی دلیل کیا تو میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن محسوس سے پوچھو مفسرین کے جماعت کے امیر سے پوچھو جن کو سیکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار ہے چھٹے نمبر بھی اسلام قبول کیا حضور کی صحبت میں رہے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر سواری کھو جائے تو یہ کہو یہ اللہ کے بندوں میری مدد فرما وہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہو اللہ میری مدد فرما کہا اللہ کے بندوں میری مدد کرو اللہ کے بندوں میری مدد کرو اس لیے کہ اللہ نے وہاں محضر کیا ہے وہ تمہاری ضرور مدد فرماتے ہیں اب یہ کسی کسی عالم کی اقول نہیں ہے یا کسی عالم کی بات نہیں ہے بلکہ سرکار کا فرمان ہے کہ جب تمہاری سواری عقوم ہو جائے تو جنگل کی بندوں کے اندر تم یہ کہو اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہ کون ہیں مدد کرنے والے ان کو اللہ نے طاقت ادا فرمائی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں کیا پتا چلا یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ولی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ خواب پر ہم نے نہیں دیکھا کہ جنگل یا ماما کے اندر صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کے نعرے سے فرق قائم کر دیا تھا کہ اپنا کون ہے پرائیہ کون ہے تو یہ ندائی یا رسول اللہ ہو گئی جب تمہاری سواری عقوم ہو جائے تو تم کہو کہ اللہ کے بندوں ہماری مدد کرو تو یہ کہنا بھی شرک نہیں ہوتا تو مسلمانوں جب وہاں حسرکان نے یہ بتا دیا کہ تم اس طرح مدد ماند سکتے ہو کہ اگر کوئی آدھ آدمی پھزر آئے اور یہ کہی آغاز البدد تو کونسی بری بات ہے سمجھ میں آئی بات اور ان کے مزاروں پر جانے سے برکت ملتی ہے اور تبرکات کہ ہم قائل بھی ہیں اور ہمارا مسئلہ کے اندر یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جہاں نیک پندے ہوتے ہیں وہاں سے برکتوں کا نظہور ہوتا ہے وہاں سے فیض بھی ملتا ہے وہاں سے برکت بھی ملتی ہے اب آپ کہیں گے کونسی حدیث میں تو میں آپ کو بتا دوں حدیث پاک کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں آپ کی کتاب امام بخاری یہ حدیث دلاتے ہیں اللہ اکبر جنگ خندہ کا موقع تھا اللہ اللہ ہزاروں کی تعداد میں مشرقی نمکہ مدینہ منوارہ پر حملہ کرنے کی نیاست آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسید فتح ایک پہاری کا نام ہے وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک دعا کی سو امام کا دن دعا میں گزر گیا منگل کا دین آیا دعا کی پود کا دین آیا اللہ اکبر اور اس حدیث کو حضرت جابی روایت کرتے ہیں میں مقصد یہ بتانا ہے کہ جہاں خدا کے بندے ہوتے ہیں مقول بندے ہوتے ہیں وہاں پیٹھنے سے بھی وہ جگہ بھی بابر کا دعا ہو جاتی ہے اب تابت دو سے سنیں حضرت جابیر فرماتے ہیں خندق کی جنگ کا موقع تھا سرکار علیہ السلام تو تسلیم نے ایک بہاری پر پیٹھ کر تین دن تک کے لئے امت کے لئے دعائیں تین دن تک کے لئے پتے کی دعائیں کی مود کا دین آتا ہے دعا قبل ہوتی ہے وہ نماز کا وقت تھا زہور اور اسر کے بیچ کا قائم تھا دو نمازوں کے درمیان حضور کی دعا مقبول ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں حضرت جابیر کہتے ہیں میری زندگی کا معامل ہو گیا تھا جب بھی مجھے کوئی مشکل بے شاجی تھی تو میں اس جگہ جا کے دعا کرتا تھا جہاں مصطفی جان رحمت کے دعا کی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس تو مسجد نبی شریفی موجود تھی لیکن چونکہ یہاں سرکار پیٹھ کر دعا دعا کرتے تھے وہاں پیٹھ کر حضرت جابیر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین بھی وحی ہوتا تھا دھڑی بھی وحی ہوتی تھی سات بھی وحی ہوتی تھی اور جگہ بھی وحی ہوتی تھی جہاں میرے آقا بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس وقت میں نے وہاں بیٹھ کر دعا کر لی تھی میری اللہ نے مشکلوں کو اثار کر دیا تھا اب جہاں میرے مصطفی بیٹھ جائے وہاں پرکتوں کا نزل ہوتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے بتاؤ کہ ہاں کوئی گوثے پاک آرام پرماؤ ہو وہاں گریب نماز آرام پرماؤ ہو وہاں دولر شہید آدھا آرام کرتے ہو وہاں دعا کرے تو دعا کیوں نہ قبول ہو جائے جب ایک متبرک جگہ کے اوپر بیٹھ کر دعا کرنے سے صحابہ رسول کے دن دعا قبول ہوتی ہے آئیے کہ حدیث پاک اور سمات کرے جب اللہ اوپر یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں گوان عبداللہ ابن عمر فاروق عظم کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے شان یہ ہے کہ پوری زندگی سنتوں میں گزار دی ہے کبھی ایک سنت بھی سرکار کی زندگی کی جو بھی آپ نے دیکھی کبھی فرد نہیں ہوئی تھی آپ جب کعبوں میں داخل ہوتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہی نماز مرتا تھا جہاں پہ میرے مصطبانے کعبے میں نماز پڑی تھی کہا کسی نے آپ کو کسی نے بتایا کہ حضور نے یہاں نماز پڑی تھی تو کہتے ہیں میں حضرت بلال کے پاس گیا اور کہتا ہوں بلال بتا دو جس جگہ پہ سرکار نے نماز پڑی ہے کعبے کینے میں وہی نماز پڑوں گا کعبہ بھی اسمت وارا ہے پوری چار دیواری کعبہ ہے کہیں بھی نماز مر سکتے تھے لیکن وہ نماز وہی پڑی جہاں مصطبا جان رحمت سجدہ کیا تھا کیا پتا چلا کہ جہاں وہ خدا کے بندے جہاں مقبول بندے جہاں میں مصطبا نماز پڑے وہ جگہ بھی مبارک جہاں تشریف فرما ہو دعا کرے وہ دعا بھی قبول ہو وہ جگہ بھی مبارک ہو کی ہے کیا پتا چلا کہ جہاں بزرگان دین ہو جہاں اللہ کا ولی ہو جہاں خدا کے بندے ہو جہاں محبوب خدا ہو رسول اللہ ہو اس جگہ پر پیٹھے ہو اور وہ جگہ مبارک ہو جائے وہاں پیٹھ کر دعا کرنا وہاں پیٹھ کر دعا کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں میرے مصطبا پیٹھے تھے وہی پیٹھ کر دعا کروں گا تا اللہ دعا ضرور قبول کروائے گا یہ عقیدہ ہمارا بھی کا نہیں ہے صحابہ اکرام سے چلا رہا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اور دیکھیں ایک اور ریوایت میں یاد آئی ہے یہ ایک حدیث بھی سیاہ کی کسی کتاب میں ہے سیاہ سے تاکی ایک صحابی رسول ممبر رسول کو توجہ ہو آ سارے تبرکان کے منکی ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کی بچپن کے جہاں گزرا ان مکانوں کو توڑنے والوں سعودی عربیہ کے انہوں نے یہ فتوا دے کر توڑ دیئے مکانات کہ یہاں شرک ہوتا ہے عورتوں کے ننگے ناچ دیکھنے سے حرام کام نہیں ہوتا ٹاک کیجئے اور پھر میں سعودیہ کے انڈرینٹری دینے سے کیا ناپا کام نگی ہوتا اور تم نے حضور کے گھر کو دور دیا تم نے ان کیزوں کو دور دیا جہاں مصطفان بچپنہ گزارا تھا سنو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے یہ عقیدہ ہم سے صحابہ سے سیکھا ہے یہ عقیدہ ہماری گھٹی میں بزرگان دین نے پلایا ہے آپ کہتے ہیں کہ جس ممبر پہ میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے اور آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تو اس ممبر پہ ہاتھ لگاتا اور یہ وہ بات میری نہیں ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی کی بات ہے بزرگ فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم ابھی ایک کی ہمیتہ دے تو میرے صحابہ ستاؤں کی مانت ہے جس کی پیل بھی کرو گے ہدایت لپا جاؤ گے کوئی وہابی کا کول نہیں بیش کرتا ہدایت وانے کا کول پیش کرتا ہو امام اہل سنت کا کول نہیں بیان کرتا ہو ہدایت وانے صحابی کا کول بیان کرتا ہو کہتے ہیں جس ممبر پر مصطفیٰ جان رحمت تشریف ورما ہوتے میں اس ممبر پہ ہاتھ لگاتا اور اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا میں اس ممبر پہ ہاتھ لگاتا اپنے جسم پہ مل لیتا تھا میں کہتا ہوں یہاں کیا ہے کہتے ہیں مصطفیٰ بیٹھ گئے تھے یہ جگہ بھی میرے لئے پرکت والی ہو جاتی ہے اس لئے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانے گے جن کی نزدیک قرآن کی تازم نہ ہو وہ ایسی تیزوں کو مانیں گے جتنی قرآن کی تازم سنو گاں کھول کر اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ دعوے سے کہتا ہو جتنی قرآن کی تازم اہدہ سنت اور جماعت کرتے ہیں کسی پھرکے میں تنی تازم آپ کو نظر نہیں آئے گی اس لئے کہ ہم اس کو چونتے بھی ہیں سینے سے بھی لگاتے ہیں جب وہ گر جائے تو ہمیں بے جین اور بے قرآن ہو جاتے ہیں کیوں کہاں یہ اللہ کا کلام ہے اس میں میرے مصطفیٰ کا نام ہے اس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے تو جتنی تازم ہم قرآن کی کرتے ہیں اتنی تازم کوئی فرکے والا نہیں کرتا وہ قرآن نہیں چونتے ہیں تو کیا چوکھٹ چومیں گے ان کے نصیب میں نہیں ہے وڑی اکھیدہ کس نے دیا صحابی رسول اللہ دیا اور یہ دون حدیثیں اگر میں نے نہ بتائی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میں یہی ہوں اسے لئے کہ دیکھ کر پڑھ کے آیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ مبارک جگہ سے برکت ملتی ہے اچھے ایک اور حدیث یاد ہے سنو ایک صحابی رسول اللہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے ولی جہاں آرام کرتے لوں کتنی مبارک جگہ ہے میں اسے لئے سننے کو بھی کہتا ہوں کہ وہاں جاؤ نہ تو احترام کرو وہاں احتیاط سے رہو کئی بھول نہ ہو کئی ان کے بیعد بھی نہ ہو یہ حقیقت ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ تششلائیں اور وہاں آکے نماز ادا کریں کیوں بھئی نماز تو کہیں بھی پڑ سکتے ہیں کیا کہا آقا میرے گھر آئے وہ نماز پڑے سرکار تشریف لائے نماز ادا ہو گئی انہوں نے اس جگہ کو گھیر لیا اور کہا آقا اب میں یہاں نماز پڑوں گا اس لئے کہ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں آپ اس حصے میں نماز پڑے تو وہ جگہ برکت والی ہو جائے یہ سنیوں عقیقہ ہمارا ہے یہ قوالیوں نے اور لڑکوں کے ناچے نے ہمیں بدنام کر دیا اور قوالی بھی کون سی جس میں پرمین آئے وہ قوالی خرام ہوتی ہے وہاں عورتوں کی نشوں نماز دکھائی جاتی ہے وہاں ان کا حسن دکھایا جاتا ہے اور ہماری پبلگ بھی بیکار ہیں وہ نہیں کہا تھا کہ میں مسجد میں دینے کو کہوں سو روپیہ تو نہیں دے گا آدمی لیکن وہ ہزاروں لٹوا کے آگا جس میں کوئی عجر بھی نہیں رکھا جس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اگر مسجد کے معنیزین کو دس روپیہ دو گے تو وہ عجر ہے اس پہ ہزاروں لٹوا کے تو عجر نہیں کنا ملے گا اس لئے کہ وہ تو خلیام بیٹھتی ہے اور ہماری لوگوں کو کیا ہو گیا نا تو کی محفیلوں تو لوگ دور جاتے ہیں اور نا دھڑنگوں کی بلنگوں کی محفیلوں میں کسرس سے جاتے ہیں اسی نے ہمیں بدنام کر دیا وانا اصلی حق کا مسئلہ دے ہو یہ بتایا کہ تبرکات اگر ان چیزوں کو ہم اگر عام کریں تو لوگ کہیں یہ سچے ہیں مزار اولیہ بے برکت ہوتی ہیں لیکن جب ایسے خورافات ہوتے تو ہم بدنام ہوتے ہیں جہالت کی منیات پر جاہلوں کی وجہ سے نا علم ہے اگر شعور بھی ہے تو انہیں دنیا کی پڑی ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے جیب کیسے بڑھتی ہے انہیں یہ خبر ہونی چاہیے اور ہماری قوام کا بھی بڑا حال ہے عالموں کو پانسو روپیہ دینے کا گھو نہ تو نہیں دیکھیں مجاورے دستہ سجال نوٹ لیں گے تو دے دیکھیں یہ ہمارا حال ہے قوم کا عالموں کے دینے کی بات آئے گی تو تمہاری جیب کی تنگ ہوتی ہے اور قوالوں بھی بات آتی ہیں ایسے عورتوں پہ فہاش عورتوں پہ تو ہزاروں کی نوٹیں اڑتی ہیں وہاں اسٹیج پہ پیسے گنے والے کم پڑ جاتے ہیں یہ ہمارا قوم کا حال ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بزیر کی جھولی میں دس روپیہ ڈالیں وہاں دن کو بیس روپیہ جمعہ کے دین نہیں دیں گے اس لئے کہ بیچارہ پانچ ٹائی نواز پڑتا ہے نہ ناچتہ گستہ نہیں ہے اگر یہ بھی ناچنے کو دنے لگے تو اس کے گھر میں بھی ریل پر ہو جائے پیسوں کی یہ ہمارا حال ہے قوم کا یہ حقیقت بیانی کا جو ہمارے مزاق نہیں ہے ہاں پیسہ پھیک نماز شادے کے ہی حال ہے یہی تو ہماری قوم کا علمیہ ہے ورنہ عرص کے ٹائم پہ اگر محفل ملاد ہو تو پھر برکتوں کا نزول دیکھو عرص کے ٹائم پہ اگر تقریر کے پوگرام ہو تو ان کا فیض بھی نکلتا ہے وہاں سے یہ تو مزاروں کو ہماری قوم نے بدنام کر دیا گیر اگر ہمارے پرنگل اٹھاتے ہیں تو انہی خورافات کی وجہ سے اٹھاتے ہیں بخیر اس میں مجھے گفتگو نہیں کرنی بات آگئی دورز کر دی تو حق مسئلت تو ہی ہے کہ جو اگر سچائی بتائی جائے تو لوگ ایکسیب بھی کرے تو اللہ کے ولیوں کی چوہر سے برکتیں ملتی ہیں اچھا دعائیں قبول ہوتی ہیں سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ عذاب بھی دور کر دیتا ہے یہ حضور کا فرمان میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کو مانگو حاجتوں کو وہاں رکھو اور اپنے آپ کے لئے کچھ مانگو یہ حضور کا فرمان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں نہیں ہے امان کے اندر موجود ہے یہ سرکار کا فرمان ہے کچھ ایسے ہیں یہ کون ہے کچھ سے مطلب کہ اللہ والے ملنگے دھننگے تو ہو نہیں سکتے یہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے کہاں سرکار میں اپنی حاجتوں کو وہاں رکھو یہ عذاب سے امان میں ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل موسح علیہ السلام کے دل پر ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں تمہیں روزیاں بھی اللہ ان کی پرکست سے عطا فرماتا ہے تمہاری مصیبتوں کو دورکت آئیے کوئی میں قصہ کا نہیں سرکار کا فرمان عرض کر رہا ہوں مصیبتیں دور ہوتی ہیں سلطان محمود گزنوی کا تو نام آپ نے سنائے سنائے نا سلطان محمود گزنوی یہ جب سومنات کا کلافتہ کرنے گئے ہندوستان میں سولہ مرتبہ حملہ کیا تھا محمود گزنوی نے کتنی مرتبہ کوئی ننی بات ہے کلافتہ کرنے کے لئے سولہ مرتبہ حملہ کیا لیکن کامیابی نہیں مل سکی اب چونکہ وہ بادشاہ کا عقیدہ میں میں بتاتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آل حضرت کے بعد سے ہی عقیدے گھڑے نہیں میرے امام نے تو وہی عقیدہ بتایا جو بزرگانے دین کا عقیدہ تھا اس لئے تو کہتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے یہ امام کا عقیدہ ہے اس لئے میرے امام نے اپنے گھر کی بات نہیں کہی ہے میرے امام نے چودہ سو پرس کے اصلاف عقیدہ بیان فرمایا ہے محمود گزرگانی کا عقیدہ دیکھیں سولہ مردبہ سومنات کا خلاف فتح کرنے کے لئے جب ہم حملہ کیا فتح نہ ہو سکا آکے دعا کرتا ہے اللہ تیری دین کی مدد فرما یہ فتح ہو گیا کہ ہندوستان کی کامیابی میرے ہاتھ میں ہے اس طرح کی دعا کرنے لگا نیتہ آتی ہے محمود گزرگانی تیری فوج میں اللہ کا ولی بھی موجود ہے سنیوں آج ہم مزار پہ نہیں جاتے مزار پہ تو پہلے بھی لوگ جاتے تھے ولیوں سے مدد تو پہلے بھی لوگ مانتے تھے لیکن تو کہ ہم تک دین رسول پہنچا ان کے اخوال پہنچے اس رب کا طریقہ پہنچا اس لئے ہم مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں وہاں جانا شرک نہیں ہوتا یہ بات ابھی کے نہیں ہے ست جو پرانی بات ہے میں مجد ابھی کو نیتہ آتی ہے تیری فوج کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے وہ کہتے ہیں اتنی بڑی فوج میں کہاں ڈھونوں گا اس لئے کہ ولی جو ہوتا ہے نہ ولایت کو چھپاتا ہے وہ زاہی نہیں ہونے دیتا وہ چار پانچ انگوڑیاں پہننے والے اپنے آپ کو ولی کہے تو ولی نہیں ہوتے ہیں وہ تھاگ ہوتا ہے تھاگ اس لئے کہ ولی یہ نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں وہ ولایت کو چھپاتا ہے تب ہی تو لشکر میں تھے ورنہ کھانکہ بنا کے نہیں بیٹھتے لشکر میں تھے اور اسلام کے لئے لکھلے بھی تھے لڑائی بھی لڑی تھی محمود گزنوی کہتے ہیں کہ کیسے پہچاروں ہی ترے بڑے لشکر میں تو اب دیکھو نشانی یہ تیری اور میری طاقت سے بہار ہے یہ خدا کے ولیوں کی طاقت ہوتی ہے وہ نیدہ آتی ہے کہاں محمود گزنوی جا کل ہوا چلے گی اور سب کے چراک گل ہو جائیں گے اور ایک کا چراک ہوا میں بھی جلے گا اور اس چراک کی واشنی میں وہ خدا کا کلام پر رہا ہوگا ہوا کے دوش پر جو چراک جلاتے ہیں وہ میرے خدا کے وہ خدا کے ولی ہوا کرتے ہیں ہمارے اگر کوئی ہوا چلا ہو تو چراک کیا ہو جائے گا بوچ جائے گا ہے کہ نہیں ہے کسی میں طاقت کہ وہ چراک کو جلا سکے ارہ پنکھے کے ہوا سے گل ہو جائے تو وہ تو ہوا چل رہی تھا دوپھان آیا تھا کھیموں کے اندر کیا کرنے لگے انگاہ ہو پر بہت پریشان ہے کہ محمود گزنوی آج ہمارے کھیموں کا دولہ کر رہے ہیں سب کے دیکھے کھیمیں تو دیکھا ہوا چلے کی وجہ سے سب کے چراک کھول ہو گئے تھے ایک کا چراک اور روشن تھا اور اس روشنی میں وہ قلال کی تلاوت کر رہا تھا محمود گزنوی نے قدم پکڑ لیے اور کہتے ہیں آپ خدا کے ولی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بادشاہ تو میرا قدم کہاں پر پکڑتا ہے اب محمود گزنوی کہتے ہیں بادشاہ میں نہیں ہوں بادشاہ تو تو ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں ہمارا خواجہ بادشاہ ہے خدا کا ولی شہن شاہ ہے محمود گزنوی کہتے ہیں تو میری باپ میری باپ چھوڑیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں کہاں نہیں میں کہاں تو کہاں نہیں آپ ہی ولی ہیں نشانی بتائی تھی کہ ہوا کے دوش کے اوپر ہوا کے جو ہے ہوا چل رہی ہوگی اس پر جو چراک کو روشنی کر روشن کرے گا وہی خدا کا ولی ہے اور اس شخصیت کو کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی کہاں دعا کر دے کلا فتح ہو جائے اب فوجوں کے اندر ہمت و قوت نہیں ہے اب فوجیں جو ہیں تھک چکی ہے اب آخری حملہ کننا باقی ہے یہ آخری حملہ ہے اگر فتح نہیں ہوئی تو اب ہم کبھی بھی سومنات کے کلوں کو فتح نہیں کر سکیں گے اللہ اتبر اب کیا تھا سنو ابو الحسن خرقانی نہیں کہاں چلو فتح کر دے کل تک تو وہ بھی تھے لیکن چونکہ ابو پہچانی آنا کہ اللہ کے ولی ہیں جب ساتھ ہونا چاہیے تھا کورتہ اتارا یوسف علیہ السلام کی سنت کو پر عمل کیا لوگ تبرکہ سے کیا فائدہ ہوتا قرآن کھا کے دیکھے اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے جب آپ کے بھائیں مصر میں آئے تو کہاں کہاں پہنچھا انہوں نے کہ یاکوب علیہ السلام میرے اببہ کا حال کیا ہے تو کہاں آپ کے گم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کہ جو ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جس کو ہم اندہ کہتے ہیں اس لئے کو وہ نبی دے یہ ہے اہل سنورت کا مسئلہ قدب کا مسئلہ بے لگام گھوڑوں کی طرح ہم زبان نہیں کھولتے ہیں ہم زبان جب کھولتے ہیں تو عدب اسے نام لیتے ہیں اور اور ہے میں نے ایسے ایسے تقریبے سنیں بے لگام گھوڑوں کی کہ ان کے مو سے کیا سے کیا نبیوں کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں نکلتا ہے لیکن جب اہل سنورت کا کوئی آلی مو کھولتا ہے تو اس کے مو سے پھول ہی نکلتے نظر آتے ہیں دشمنوں کے لیے آگ ہوتی ہیں ولیوں کے لیے پھول ہوا کرتے ہیں یہ ہمارا شیوہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے عدب کا مسئلہ تو کہاں کمزور ہو چکے آنکے آپ کے گم میں رو رو کے تو کہاں یہ میرا گھوڑتا لے جاؤ یہ قرآن ہے بھئی تیر ماں پارا اٹھا کے دے کہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن یہ واقعہ کہ کسی کتاب کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی انسان کی کتاب یہ قرآن ہے قرآن کہاں کیا کریں کہاں آنکھوں پہ لگ دینا آنکھوں پہ یہ لے کے گئے اور جیسے ہی گئے وہ آنکھوں پہ گھتا رہا جو تکلیف تھی دور ہو گئی یہ ہی سنننک پہ ابو الحسن خرکانی نے عمل کیا ایک بات بتاؤ مجھے یاد آگیا ابو الحسن خرکانی ان کے پرسن لوگ حدیث سے بیان کرتے تو آپ فرماتے کہ نہیں صحیح نہیں ہوتی تو غلط تیک مولانا سامنے کہ آپ کتاب دیکھیں بگر کیسے کہہ سکتے کہ صحیح اور غلط کیا آپ تو بہت بڑے عالم آپ کتنے تابے سے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح اور یہ غلط تو پھر کہا چلو حدیث بیان کرو کہا غلط تو وہ جلال میں آگئی کہا کیسے غلط ہو سکتی ہے آپ بغیر دیکھیں کیسے کہتے ہیں ابو الحسن خرکانی کو وجہ جلال آگیا کہتے ہیں مولانا تم حدیث پتے ہو تو کتاب دیکھتے ہو اور میں حدیث سنتا ہوں تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں جب تم مجھے حدیث سنتے ہو آقا کہتے ہیں ہاں تو میں ہاں کہتا ہوں اور نہ کہتا ہوں تو میں نہ کہتا ہوں یہ آپ کی شان ہے کہ جو حدیث بھی سنے اور بولے تو سامنے کون ہو چہرہ ہے و دعا ہو یہ ابو الحسن خرکانی تو اب کیا تھا سامنہ کو فتح کرنا تھا اپنا خورتہ دے دیا کیا دے دیا خورتہ کپڑا کا یہ لے جاؤں اب یہ کیا کہ یہ لے جاؤں خورتے سے کیا ہوگا کماں لے جاؤں اور جنگ کرنے سے پہلے دعا کرنا دعا تو کالے بھی کری تھی نہیں کری تھی نا دعا تو لیکن چونکہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بندوں پر نوازی شاعت کرتا ہے کیسے وہ امین ہی دیکھتا وہ ان ولیوں کو دیکھتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اللہ نواز دینا یہ میرا چاہنے والا ہے پھر وہ تیرے میرے جیسے کی چہروں کو نہیں دیکھتے وہ پاپی کنے گاہ اور نیک اور سانے کو نہیں دیکھتے آنے والے کو دیکھتے کس نیت سے آیا ہے اس کے دل میں کیا ہے عقیدہ تے محبت عقیدہ درست ہے تو پھر وہ نواز اجاز کرتے ہیں پھر وہ نواز تے ہیں کہتے ہیں لے کر جانا اور جب جنگ شروع ہو سامنے رکھے اس قورتے کے وسیلے سے پتہ سال پرانی بات نہیں ہے ہندوستان کے اس سمرات اور اخند بھارت کو فتح کرنے والے محمود غزنوی کا قول اور آپ کا عقیدہ ہے آج کی بات نہیں ہے تو تم لوگ ٹکرا دو کہ آج کی سننیت ہے نہیں بہت پرانی بات ہے میں ایسا نہ کہوں کہ جب تو تو بھی نہیں تھا تب سے یہ بات ہے جب تو تیری علی ویلادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ بات ہے کئی ستیاں گزر گئیں تو محمود غزنوی یہ نہیں کہا کہ یہ شرک نہیں ہو جائے گا مزار پہ جانے گناہ نہیں ہوگا یہ قرطہ مہ مدد کہا گو میں اللہ سے مدد نہ مانگو تو میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بیمار پڑھیں تو ساتھ کہنے اللہ ٹھیک ہے دعوی نہیں کھانے کھانے تو جب دعوی پہ بھروسہ ہے ولی پہ بھروسہ نہیں ہے دعوی پہ بھروسہ ہے ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے نائی پہ بھروسہ ہے نائی تو یہ چھلتا ہے تو بھی گلہ رکھ دیتے اس کے سامنے اتتا بھروسہ نائی پہ ہے اجام پتہ بھروسہ ہے خدا کے ولیوں پہ بھروسہ نہیں ہے یہ ہے ایمان تمہارا کمزور اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر پریشانی ہے تو ہم گنشہ ہی چلے جائیں اور ہمارا ایمانی ہو کہ یہی سے دور ہو جائے گی اس لئے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتا اس کے پاس گیا وہ دیکھتا ہے پولیس ٹیشن کے اندر اگر کسی کا لمبا سور سے دھون تو پولیس کا کوئی معاملہ ہو تو ہم یہاں سے کوئی کوئی پکڑ گئے جائیں جب لیے تیری بہت اچھی بندی ہے تو رہے گا تو سب ہو جائے گا تو جب ایسے میں وسیلہ ڈھونڈے ہو تو خدا تک پہنچنے کے لئے وسیلہ کا انکار کر دے کمزوروں کے پاس وسیلہ تراش کر دے خدا کے لئے وسیلہ کا انکار یہ ہے تمہارا ایمان اور یہ ہے ہمارا ایمان وہی ایمان محمد قصرابی کا بھی تھا اور کہتے ہیں کہا جاؤ یہ کٹا لے جاؤ دعا کرنا کوئی سوال نہیں پھولا نکلے فوج لے کر آخری حملہ یہ ایمان تھا اس لئے کے یقین تھا کہ ستر میں حملہ پار ستر میں حملے میں پار کر کے رکھ دیں گے اس لئے کہ بہت دو تھکے تھی سولہ حملے کر کر کے اب ہمت اور سکر طاقت قوت نہیں تھی کہ لڑ سکے تو کہا اب ستر میں حملہ کریں گے پار اب کیا تھا مسامنات سامنے ہیں محمود قصرابی نے اب الحسن خرکانی کے قورتے کو رکھ کے دعا کیے اللہ تیرے محمود بندے کے قورتے کے وسیلے مجھے فتی عطا فرما کہتے ہیں کشم خدا کی محمود قصرابی نے ایسا حملہ کیا تھا کہ سامنات کا جو ہے مندل فتے ہو جاتا ہے واپس قوتہ لے کر آئے کہا حضرت لو یہ اپنی امانہ تو اب الحسن خرکانی مسکرہ کے کہتے ہیں تو نے میرے قورتے کا حق ادا نہیں کیا تو نے میرے قورتے کا حق ادا نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں حضرت کیا بات ہے کہتے ہیں قسم خدا کی اگر میرے قورتے قصراب نے رکھ کر ہندوستان کی بھی فتے مانتا تو اللہ ہندوستان کو بھتے عطا برمانی تا یہ ہیں ولیوں کے تبرکات کی برکتے یہ تو ان کا خرکہ تھا گوزباک کا وسیلہ مانگو مضبوط وسیلہ ہے جس کی وسیلہ مانگو پھر دیکھو کیسے دعا قبول ہوتی ہے کہا جاتا ہے تمہاری پریشانیوں کو دور بھی وحی کرتے ہیں اور جب تم بے اولاد ہوتے ہیں اللہ ان کی برکت سے تمہیں اولاد بھی عطا فرماتا یہ ہے اللہ کے ولیوں کے شان میں کیا بولوں اور کیا چھوڑوں ایک آخری بات ارس کرتا ہوں ان کے مزارات پہ جانے سے فیض ملتا ہے اور دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے دعا کیا ہوتی ہے اچھا یہ بات تو میں نے کر دیا اب مجھے ایک چیز خاص یہ بات کرنی ہے اور یہ قرآن سے ہرکنے کروں گا کہتے ہیں کہ مر گئے نا فاتیانہ دوروت مر گیا مردود نا فاتیانہ دوروت کہ بھئے مر گئے یہ ہی ان کا قدائے نا دیکھو اس بات کو محدد زہلوی نے بھی لکھا اللہ میں اسماعیل حقی نے بھی لکھا کہ اللہ کا ولی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ ہماری طرح معاملہ نہیں ہے وہ زندہ ہی ہوتے ہیں اپنی قبروں میں انہیں روزی بھی دی جاتی ہے یہ بھی ہے آل حضرت عزی اللہ تعالی نے بھی اس کو لکھا کیسے زندہ ہوتے ہیں گنشید دادا میں نے تو بہت دیکھا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبر ہلتی ہے ہمارے جمبو سر کا ایک گیر مکلی کہتا ہے اندر جیہوڑا ہوئے گا ایسا جیہوڑے میں بھی اتنی پاورپل طاقت آ ہو گئی کہ چارپاں چادر ہے اس کو بھی ہلا آتا ہے اپنے گھر میں کیڑے کے اوپر آپ چادر ڈال کرتے ہیں وہ نکل پائے گا تو وہاں تو پھول ہے چادر ہے تو کائی کیڑا ہے تو کیڑا تھاکتا یا کیڑا دھلالج کرتا ہے یہ بیوکوفی نہیں ہے تو کیا نادانی ہے وہ قبر انور وجد کر رہی تھی اور یہ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہے ہیں ہم زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے ان چیزوں کا تمہیں عقل نہیں ہے ان باتوں کے وہ زندہ ہے کیسے قرآن کی سورے قحف جیسے ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے پندر ماں پارا سورے قحف یہ کیا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ قرآن کی سورت اس میں کیا واقعہ بیان ہوا اللہ کے ولیوں کا واقعہ بیان ہوا اور کس نمانے کے کس کی امت کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ نوجوانوں ایمان چھپانے کے لئے گار میں چھپ گئے المختصر تو ان کے ساتھ کتہ بھی ساتھ میں ہو گیا سنو ولیوں کی قربت میں رہنا ان کی پاس رہنا ان کے وہاں جانے کی برکت کیا ہے تو انہوں نے کتے کو ہاں کا کہ تو جا بھئی تو ہمیں بھی فسوا دے گا باشا ہمیں ڈونڈ رہا ہے اور ہم چھپ رہے ہیں اپنی ایمان چھپانے کے لئے گار میں آئے کتہ بولا فکر نہ کرو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور تمہاری پہرداری کروں گا کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بتایا اور فرمایا یہ کتہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا کتہ محبت کرے تو جنت میں جائے گا اور اشرف المخلوقات اور مومن محبت کرے تو یہ سیدھا قرآن ہے نا بھئی کوئی قرآن سے اٹھ کے بات ہے یہ ہے کتے کا ذکر یہ ہے کتے کا ذکر کہا ٹھیک ہے چلنا ہمارے ساتھ اب یہ لوگ گار میں گئے اور سو گئے اٹھے نا جو کسی نے کہا کتہ سوتے ہیں تو کہا بس اردہ دن سوتے ہوئیں گے ان کو سوئے ہوئے تین سو برس ہو چکے تھے قرآن میں ابھی بتا سکتا ہوں کہاں کتنا سوئے تو کہاں بھی سوتے ہوئیں گے لیکن اٹھے تو کتنے برس ہوئے تھے تین سو برس اچھا وہ کروٹے بھی بدلتے تھے وہ کروٹے بھی بدلتے تھے تو کروٹے کون بدلتا تھا فرمایا اللہ دھبار کو تعالی نے احتمام فرمایا تھا کہ وہ کروٹے بھی بدلتے تھے تین سو برس ہوئے دھوپی آئی قرآن کہتا ہے چھت بھی نہیں تھی گار کی تو چھت نہیں تھی تو دھوپی آئی برس ہوئے تین سو برس لیکن جسم کو کچھ نہیں ہوا ارے جسم سے جسم کا پڑو بھی سلامت رہے ناکھون کو بھی کچھ نہیں ہوا تو کہا سورج آتا تھا تو کہا اللہ نے احتمام کیا تھا ان کے لیے کہ سورج نکلتا تو تھا لیکن کہا کچھ جھوک کے نکلتا تھا اور جب وہ ڈوبتا تھا کیوں کہا میرے ولیوں کے لیے یہ قرآن ہے قرآن وہ کہا وہ کروٹے دس محرم کو ہر سال بدلتے تھے جب پہ دس محرم آتی تھی وہ کروٹے بدلتے تھے اب اس کو آپ کیا کہیں گے مرداد بھی ہو تو جسم سڑ نہیں جائے گا یہ اللہ کے ولی تھے زندہ ہے زندہ اور کتہ بھی سلامت وہ صحبت میں رہا تو اس کو بھی فیض ملا اس لیے تو کہتا ہوں کہ جب کتہ وہاں موجود ہو تو ولیوں کا فیض ملتا ہے انسان اور مومن موجود ہو تو کتنا فیض ملے گا یہ قرآن ہے قرآن مسلمانوں تو کہتے ہیں کہ وہاں وہ کروٹے بدلتے تھے دھوم پہ آتی تھی بارش پہ آتی تھی سردی کا موسم ہوتا جسم پہ کوئی نشان بھی موجود نہیں تھا تین سوہ سال ترس ہوتے رہے کون تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے امت محمدیہ کے ولی کے شان کا عالم کیا ہوگا یہ ہے حقیقت نہیں کہا کہ زمین ملی نہیں ہوتی زمین ملی نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کفن بھی ملی نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ